مرہ کی طرح لوگوں کو پہلانے کے لیے پھسانے کے لیے تو ناسب ہے اگر وہ روتے ہیں تو کس بات کا رونا ہے انہوں نے تو خود دیا ہے انہوں نے خود تو لکھ کے دیا ہے میں آپ کو صرف سمجھانے کیا آپ پروجیکٹ بنے کشمیر کے لوگ جن کے پاس جن کو ہم نسل پی سی بولتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا تھا ہم سے چھین لی گئی ہمارا سپیشل سٹیٹس جو ہماری پہچان بھی تھی اسے ختم کیا گیا ہمارے کچھ خاص مرار جنہیں کچھ لیڈر ہمیں بہتر سال کہتے رہے کہ یہ شرائط ہیں یہ ہماری اس ملک میں تاج کی جگہ ہیں ان کو سب کو ختم کیا گیا نائیسی کا عالم تھا دکانیں بند تھی بزرگ نوجوان جیلوں میں تھے جو لیڈر تھے یا تو وہ اپنے گھروں میں بند تھے یا وہ گیسٹ ہاؤس یا ہوتلوں میں بند تھے فروٹ کا سیزن زوروں پہ تھا گاربار مفلوش ہو چکا تھا جب دو مہینے ایسی مائیسی سب طرف تھی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ وقت ہے جب لوگوں کو ضررت ہے کہ کوئی ان کی بات کرے لوگوں میں ہندوستان کے ہومینیسر صاحب سے ہمارے مولانا دعوودی صاحب کیوں بند ہے پتہ نہیں کیا بات ہے مشتاقویری صاحب کیوں بند ہے جو مذہبی رہنمہ ہمارے ان کو کیوں بند رکھا ہے کم از کم ان کو چھوڑیے تو صحیح یہ جو ڈرکس کی بدت ہمارے لوگوں میں اٹھیے ہمارے نوجوانوں میں اٹھیے اس کو قانون سے آپ اتنا روک نہیں سکتے ہو جتنا آپ ان لوگوں کی واز کھانی سے روک سکتے ہو ان لوگوں کی واز کھانی میں اتنا اثر ہے اور جو ہمارے ریلیجس سکولرز ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سامنے آ جائے اور ہمارے بچوں کو سمجھائے یہ زہر ہے یہ ہماری نسل در نسل کو خراب کرے گا آپ سب کا شکریہ یہاں آنے کے لئے انشاءاللہ ضرور آپ کے علاقوں میں بھی پہنچوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں شکریہ و سلامت یہ بھی سوال ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ ساب الیکشنز کب ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے فضل سے جلدی ہوں گے اور ہم آج مطالبہ کرتے ہیں بھارت کی سرکار سے کہ ہم لوگوں کا جو جمہوری حق ہے اسے بحال کیا جائے آج چار سال سے ہم لوگوں